جن لوگوں نے ملکی خزانے کو لوٹا باہر لے گئے ان سے رقم واپس لی جائے اگر معیشت کو بہتر کرنا ہے تو پھر باہر پڑا پیسہ واپس لانا ہوگا امیر جماعت اسلامی سراجلک نے معیشت کی بہتری کا حل بتا دیا وہ پشاور میں افتار ڈینر سے خطاب کر رہے تھے مزید کیا کہا آپ ہی دیکھیں دو سو ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ ہمارے ملک کے کرپ ماپیا کے باہر کے بینکوں میں پڑی ہے جن لوگوں نے ملک کے خزانے کو لوٹ کر اس کو باہر کے کمپنیوں میں چپا کے رکا ہے جن کے نام پاناما لیکس میں بھی ہیں جن کے نام پندورا پیپر میں ہیں اگر حکومت چاہتی کہ معیشت کو مضبوط کر لے تو پیسہ وہاں سے اٹھا کر ملک میں لاتے نیب میں جن کے خلاف کیسز ہیں بینکوں کو جن لوگوں نے لوٹا ہے آج بھی اس کیونٹ میں بائیس ایسے لوگ شامل ہیں جن پر نیب کے کیسز ہیں ان چوروں کو پکننی کی ضرورت ہے ان کے پیٹ کو چیر کر ان سے قوم کی دولت عوام کو واپس دینے کی ضرورت ہے احتساب کی ضرورت ہے برہم احتساب کی ضرورت ہے موجودہ حکومت کے بارے میں سنا ہے کہ یہ نیب کو ختم کرنا چاہتی ہے بابا نیب کے پر تو پہلی پی ٹی آئی نے کاٹ دیئے تھے اب آپ اس کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں اس کو مزید توانا کرنی کی ضرورت ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے